فیمیل لیکن در ٹویل گرام جو ہے وہ نارمل ہے اس سے کم ہوگا تو وہ انیمیا ہے اس کا وہ جو ہے بلڈ کی اس کو ضرورت ہے تو بلڈ دینے والا کبھی بھی یہ ڈرے مت کہ میں بلڈ دے دوں گا مجھے درد ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا یہ ایک پوائنٹ جو ہے تقریباً چار سو گرام جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے تو اس سے ایک آدمی کی جو ہے جان بچ رہی ہے تو آپ کو عظیم 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 ثواب ملے گا اور انسانی فرض بھی جو ہے وہ ادا ہو جائے گا تو بلڈ دینے والا جو ہے وہ کبھی مت گبرائے تو بلڈ آپ کو پتہ ہے اے پازٹیو بی پازٹیو اے بی پازٹیو او نیگٹیو او پازٹیو یہ بہت سارے بلڈ کے کیا ہوتے ہیں گروپس ہوتے ہیں اور جو ایک گروپ والا دوسرے گروپ کو دے سکتا ہے اور کچھ گروپ جو ہے یونیورسل دونیٹل بھی ہوتی ہیں کیوں کہ وہ یونیورسلی جو ہے وہ دوسرے کو کسی بھی گروپ والے کو جو ہے بلڈ دے سکتے ہیں تو جب یہ بلڈ ہم کسی کو دے دیں گے تو ایسا نہیں سوچنا ہے کہ آپ ہم کمزور ہو جائیں گے کچھ ہو جائیں گے بلکہ پرانے سل جو ہے وہ نکلیں گے نیے بنیں گے we can recover within days within days وہ جو بلڈ ہم نے دونیٹ کیا ہے وہ ہم recover کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ناشتہ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور فروٹس کھاتے ہیں دودھ پیتے ہیں ایگز کا استعمال کرتے ہیں چکن کھاتے ہیں ان سب چیزوں سے بلڈ جو ہے انار کھاتے ہیں یہ جب ہم کھائیں گے تو within month within days آپ کو بلڈ وہ واپس دیا ہوا واپس آ جائے گا گبرانے والی بات نہیں ہے لیکن موقع پر کسی انسان کی جان بچانا یہ بہت بڑا ان کا کام ہے بہت بڑے سواب کا کام ہے بہت بڑی نیکی ہے اس لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائے جاتے ہیں وہاں پر بلڈ اگر کسی کو ہے تو وہ دے اگر آپ کے پاس چودہ پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ دیں گے آپ تو آپ کو ایک پندرہ دن کے اندر دس دن کے اندر ایک پوائنٹ بن سکتا ہے آرام سے واپس آپ کی ریکوری ہو جائے گی لیکن کام بہت بڑا ہو جائے گا کسی انسان کی جان جو ہے وہ بچ جائے گی لہٰذا آج کے دن ہم یہی سب ہی بچوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ولنٹرلی دیرے مت ولنٹرلی جو ہے وہ مشکل گڑی میں اپنوں کی جان چاہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہو چاہے وہ مریض ہو چاہے ہسپیٹل میں آپ اعلان بھی سنتے ہیں کہ فلان گاؤں کا ایک مریض ہے اس کو فلان گروپ کا جو ہے وہ بلڈ چاہیے قیمتی یا جو ہے وہ اتیا کے طور پر بلڈ دے کر انسانی جان بچا کر جو ہے وہ ایک بہت بڑا کام کریں تو یہ اعلان سن کر ہم جو ہیں سوچتے ہیں بھئی ہم نے سنائی بلکہ جانا چاہیے ہمارے اندر جذبات ہونا چاہیے بلڈ ایک ایسی چیز ہے جو بنتی رہتی ہے جو ہماری باڈی میں بنتا ہی رہتا ہے اور اس سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ دینا چاہیے تو میں یہ چاہوں گا کہ آج ہمارے اس پرلان کے اندر ولنٹرلی سب ہاتھ کھڑا کریں کہ جب بھی مشکل گھڑی آئے گی ہمارے گاؤں میں ہمارے لوگوں پر ہم جو ہے بلڈ دینے کے لئے تیار ہیں